بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ خوبر جیاز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پچھلے لیکچر لیکچر نمبر فور پارڈ نمبر ون میں میں نے آپ کو انسٹرومنٹس کے بارے میں بتایا تھا اور آج جو لیب میں جو ضروری گلاس فیرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس گلاس فیر کا نامی بیکر اس میں آپ مختلف قسم کے سلوکشن بنا سکتے ہیں اور اس پیپ کی مدد سے آپ کو جو سلوکشن ہوگا وہ ادھر ادھر بکھرے گا نہیں بلکہ پروپرلی ایک گلاس فیر سے دوسری گلاس فیر میں آپ اس کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ مختلف سائز کی ہوتے ہیں جیسے کہ پچاس ایمل سو ایمل دو سو پچاس ایمل پانچ سو ایمل یا ہزار ایمل تک کے ہو سکتے ہیں جتنی آپ جتنی آپ کے رکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اس گلاس فیر کا نام ہے کونیکل فلاسک یا ٹرائٹریشن فلاسک یہ بھی مختلف سائز کی ہوتے ہیں پچاس ایمل سو ایمل دو سو پچاس پانچ سو ہزار ایمل تک تو اس پر آپ کوئی بھی سلوشن ٹرائٹریشن کے لیے جب آپ ٹرائٹریشن کریں گے تو آپ اس فلاسک استعمال کریں گے اس گلاس فیر کا نام ہے والیمیٹرک فلاسک جب یا پرسنٹیج مولیٹی یا نورمیلٹی کے سلوشن بنائیں گے اسی گلاس فیر کا انتخاب کریں گے کیونکہ اس کی جو ایکوریسی ہے ایس کمپیور ٹو باقی گلاس فیر بیکر وغیرہ ان سے زیادہ ہے اس میں ایکوریسی زیادہ ہونے کے ویسے آپ اسی فلاسک کا ہی انتخاب کریں گے یہ مختلف سائز میں ہوتی ہیں پچاس ایمل سو ایمل دو سو ایمل دو سو پچاس ایمل پانچ سو ہزار دو ہزار ایمل تک ہی فلاسک ہو سکتی ہیں یہ جی سلنڈر ہیں میئرمنٹ سلنڈر جب بھی کسی لیکوڈ کو آپ میئرمنٹ کریں گے تو آپ ان کی ہیلپ لیں گے یہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں دس ایمل پچیس ایمل پچاس ایمل سو ایمل پانچ سو ایمل ہزار ایمل تو یہ پلاسٹک میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ان سلنڈرز کا استعمال کریں گے کسی بھی لیکوڈ کی مئرمنٹ کے لئے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دو طرح کے فلاسک ہیں میرے پاس ایک ہے فلیٹ بوٹم فلاسک اس کا جو سرفس یہ ہے بوٹم سائز بوٹم سائیڈ یہ بلکل فلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا جو سرفس یہ ہے راؤنڈ ہے بلکل گول ہے تو جب آپ وارٹر بات میں کیمیکل ریاکشن یا کسی بھی لیکوڈ کو گرم ہیٹ کریں گے وارٹر بات میں تو آپ ان فلاسکا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ آپ کسی ہیٹر پہ کسی بھی سلوشن کو گرم کریں گے جب کیمیکل ریاکشن میں یہ فلاسکا آپ کی ہیلپ کرتی ہیں تو اب آپ جب ہیٹر پہ رکھیں گے تو ان فلاسکا استعمال کریں گے یہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں دو سو پچاس ایمل ہزار ایمل پانچ سو ایمل دو ہزار ایمل یہ ہیں جی گریجویٹر پیپٹس جب بھی آپ کو کم اقدار میں سلوشن ضرورت ہوتا ہے تو آپ ان کا استعمال کرتے ہیں ٹائٹریشن وغیرہ کے لیے تو یہ گریجویٹر پیپٹس ہیں یہ مختلف سائز 1 ایمل 2 ایمل یہ 1 ایمل ہوگی یہ 2 ایمل 5 ایمل 10 ایمل 25 ایمل تھے یہ ہے جی والیمیٹر پیپٹس جب آپ کو خاص مقدار میں کم اور خاص مقدار میں سلوشن چاہیے ہوگا تو آپ ان پیپٹس کا استعمال کریں گے ان کے اکوریسی زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو گریجویٹر پیپٹس ہے اگر آپ کو 1 ایمل سلوشن چاہیے تو آپ 1 ایمل والیمیٹرک فلاس پیپٹس کا استعمال کریں 5 ایمل چاہیے 5 ایمل 10 ایمل چاہیے تو 10 ایمل والیمیٹرک پیپٹس کا استعمال کریں یہ جی پیپٹس ٹینڈ ہے آپ اپنی پیپٹس کو یہاں محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ جی پیپٹ فیلیر ہے جب بھی آپ پیپٹ میں سلوشن فیل کریں گے تو آپ اس کا استعمال کریں گے پیپٹ فیلیر یہ جی ٹیسٹ ٹیوبز ہیں اور یہ ٹیسٹ ٹیوبز ٹینڈ اس کو ہم ٹانگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کیپچر کرنے کے لیے اس ٹانگ کو آپ کو جب آپ اوون سے کوئی سیمپل نکالیں گے تو اس ٹانگ کو استعمال کریں گے جب آپ فرنس سے سیمپل نکالیں گے تو اس ٹانگ کو استعمال کریں گے کیونکہ فرنس کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے آپ کے ہاتھ نہ چلیں تو آپ بڑے والے کو یوز کریں یہ جی ریجنٹ بوٹل سے ہیں اس میں آپ کیمیکل یا پوٹر کو سٹور کر سکتے ہیں جب آپ ایسے کیمیکل سٹور کریں جس کو سان لائٹ سے افیکٹ کر سکتے ہو جس کو اس کو آپ اس بوٹل میں سٹور کریں اور جس کو سان لائٹ افیکٹ نہ کریں آپ اس کو اس بوٹل میں سٹور کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ریجنٹ بوٹل یہ جی فنیل ہے اس کو آپ لیکویڈ کو ایک فلاسک سے دوسری فلاسک میں سیفلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ لیکویڈ آپ کا ضائع نہ ہو یا پھر آپ اس میں پلٹر پیپر رکھ کے آپ پلٹریشن بھی کر سکتے ہیں پلاسٹک میں بھی ہوتی ہے اور شیشے میں بھی یہ ہے جی آئیوڈین فلاسک یا ٹرائٹریشن فلاسک اس میں آپ ایسے سلوشن کے ٹرائٹریشن کر سکتے ہیں جس میں آئیوڈین وغیرہ ہو اس کو آئیوڈین فلاسک کہتے ہیں یہ جی ویکم فلاسک ہے جب آپ آئل فلٹر کرتے ہیں سویس کے استعمال کرتے ہیں یہ نیچے جو سٹینڈ ہے اس کو ٹرائپورٹ سٹینڈ کہتے ہیں اور یہ جو فلاسک ہے اس کو سپریٹنگ فنل کہتے ہیں یہ جو ٹیسکیٹر ہیں اس کے اندر سلیکہ جیل ہوتی ہے جو کہ موسٹر ابزورپ کرتی ہے یہ اس کے اندر سلیکہ جیل ہے یہ موسٹر کو ابزورپ کرتی ہے یہ جو دینسٹری بہت اللہ ہے آپ کسی بھی لیکویڈ کی دینسٹری معلوم کر سکتے ہیں اس میں پچیس امیلس کا واجم ہے یہ دینسٹری میٹر ہے اس میں آپ پوائنٹ سکس سے پوائنٹ سیون تک کے جو لیکویڈ سے ان کی دینسٹری معلوم کر سکتے ہیں جاتر گیسولین جو ہیں ہیکزین آکے ہیکزین ہیپٹین پینٹین بغیرہ کے آپ دینسٹری چیک کر سکتے ہیں یہ جی ہیڈرومیٹر ہے بومی میٹر بھی ہم اس کو کہتے ہیں جب آپ وہ کسٹک سوڈے کی بومی بناتے ہیں یا ہیڈروز اس کے کنسٹریشن بناتے ہیں آئل آئل کو ریفائن کرنے کے لیے تو اب اس میٹر کا استعمال کرتے ہیں کہ کسٹک سوڈے کی بومی کتنی ہیں تو یہ میٹر آپ اس کو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کسٹک جو ہے آپ کے پاس کن طرح کنسٹریٹڈ ہے کتنی بومی ہے اس کے پھر اس کو آپ اپنے حساب سے اس بومی کو سیٹ کرتے ہیں یہ تھرمومیٹر ہے آپ اس میں مائنس ٹین سے سے پلاس 110 دگری سینٹیگریٹ تک ٹیمپریچر میری کر سکتے ہیں تھرمومیٹر یہ جو پیٹری ڈیش ہے اس میں آپ ماسچر یا بیولوجیکل کلچرنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ چائنا ڈیش ہے پہلے جو میں نے آپ کو دیکھا جو پیٹری ڈیش ہے وہ آپ اوون میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چائنا ڈیش ہے آپ اس کو فرنس وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اوون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو پیٹری ڈیش آپ اس کو فرنس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں چائنا ڈیش کو فرنس میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر فائبر وغیرہ کے لئے یہ جی کروسیبل اس کو بھی آپ فرنس کے لئے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایش جب آپ نے ایش وغیرہ چیک کرنی ہو کسی بھی میٹیریل کی یہ جی واج کلاس ہیں آپ کسی بھی میٹیریل کو اس میں رکھ کر اس کا باپ کو بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو انیلیٹیکل پیلنس میں رکھیں کسی بھی پاورڈر کیمیکل کا وزن بھی کر سکتے ہیں یہ جی سپیچولا ہے یہ جی واش بوتل ہے اس میں اپنیسٹل وارٹر وہ غیرہ بھر سکتے ہیں اور اس کو آپ کیمیکل کے لئے یوز کر سکتے ہیں ہم واش بوتل کہتے ہیں یہ جی گلاس راڈ ہے اور کسی بھی لیکوڈ سیمپل کو مکس کرنے کے لئے آپ اس کا استعمال کریں یہ جی بیورٹ سٹینڈ ہے اور یہ بیورٹ ہے پچاس ایمل اور یہ بیورٹ ہے پچیس ایمل یہ گلاس کی بنی ہوتی ہیں جب اس کو آپ کو ٹائٹریشن کے لئے استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی لیکوڈ میں ان نون لیکوڈ کو فائن کرنے کے لئے آپ جب ٹائٹریشن کرتے ہیں تو آپ بیورٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ گریجویٹس ہوتی ہیں گریجویٹس مطلب ہے اس میں جو جو نمبرنگ دی بھی ہوتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو گریجویٹ بیورٹ بھی کہتے ہیں یہ جو ڈروپر ہے کسی بھی کیمیکل کے اگر آپ کو چاند ڈروپس ضرورت ہوں تو آپ اس ڈروپر کا استعمال کرتے ہیں یہ ون ایمل تک ہو سکتا ہے پلاسٹک ڈروپر یہ جو پلاسٹک جگ ہے مال لیٹر کے پیسٹری یہ جی سیو ہے مختلف میش کی اس میں آپ کی سیو میٹیریل کو چھاند سکتے ہیں یہ مختلف میش کی ہوتی ہیں چار نمبر میش ہیں یہ چھے نمبر ہیں یہ آٹھ نمبر میش ہوگی یہ بارہ نمبر میش یہ سولہ نمبر یہ بیس نمبر میش ہے یہ تیس نمبر کی میں تیس نمبر میش جالی ہیں یہ چاریس نمبر میش یہ پچاس نمبر یہ سو نمبر یہ سو چاریس نمبر میش ہے یہ دوسو نمبر میش ہے یہ دوسو نمبر میش ہے یہ دوسو ستر میش ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر ممید کا تم آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم